جی زفر بھائی اپنا نمبر دیتے ہیں جی آن بھائی میرا نمبر ہے 03495970551 0309 8751 اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں موجود ہوں جی زفر بھائی کے پاس اور زفر بھائی کو بہت بہت مبارک ہو جی جو لاہور میں اول پاکستان کجلا چھترہ اینڈ بکرا شو ہوتا اس میں زفر بھائی کا یہ چھترہ سیکنڈ نمبر پہ آیا ہے اور نرسری کا ٹیکریم ہے زفر بھائی اور ماشاءاللہ سے پچھلے سال فرس نمبر پہ آیا تھا اس پر سیکنڈ نمبر پہ آیا ہے اور بڑی بات ہے کیونکہ ہزاروں جانور آتے ہیں پورے پاکستان سے اس میں فرس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کرنا زفر بھائی سب سے پہلے تو کیسے احساس آتے ہیں اس بار بھی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت سے نواز ہے جی آن بھائی صاف زہر ہے خوشی کی بات ہے اور الحمدللہ اس میں کوئی میرا اکیلے کا ہاتھ نہیں ہے یہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد یہ سب سے پہلے اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبید کے ساتھ سب کا شوق سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے آمین یہ سب سے بہت مہنگ جید آتی ہے یہ سارا جتنے بھی دیکھنے والے ہمارے بھائی ہیں پیار کرنے والے یہ سب ان کا ہاتھ ہے میں اکیلہ کچھ بھی نہیں ہوں ماشاءاللہ جی اور ماشاءاللہ سے زفر بھائی کے بڑے چترے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت سے نواز ہے ابھی وہ بھی آپ سب کو دکھاتے ہیں پہلے یہ دیکھنے اچھا زفر بھائی اس کی ڈیٹیل بتائیے گا بلڈ لائن کونسی ہے اس کی یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا جعفر والا جعفر والا لے باتا ہے یہ اس کا بچہ ہے ماشاءاللہ اس کے ایک تو نشان ہے چار ٹھیک ہے دو آنکھوں پہ اور دو کانوں پہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے چیز ہے دیکھیں وہاں پہ پورے پاکستان سے جانور آئے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ شوگین جو انہیں چیزیں لے جاتے ہیں بلکل اتنے جانوروں میں اور وہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ عزت دے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی بلکل پورے پاکستان میں ہی کہہ لے سیکنڈ نمبر پہ ماشاءاللہ سے اور زفر بھائی جو مزہ ہے جانور خوبصورت بہت ہے بلکل ماشاءاللہ فیس کان فریم اس کی عمر کا دریپل میرا خیال میں کوئی تین مہینے کے لاگ باگ ہے ابھی ٹھیک ہے تین مہینے کی عمر میں اتنا بانڈی سٹکچر اتنی لمبائی اور اتنی ہائٹ ہے اور تھر اتنی خوبصورتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مالک کی دین ہے بلکل اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور زفر بھائی ہر سال ایک ایسا بچہ جو کہ شوز میں پوزیشن حاصل کر لئی یا اپنے پہلی پوائنٹ اٹ کر کے رکھا ہوتا ہے اون بھائی یہ نا بات پتہ کیا میں نے ایک ہی بات ختم کیا کہ یہ اللہ کا قرم ہے اس میں کوئی ہمارا جو ہے نا وہ اس میں بڑائی نہیں ہے یہ اللہ کا قرم ہے اور یہی کوئی اور زفر بھائی اگر کوئی شوکین کوئی بھائی لینا چاہے گا یہ بچہ اون بھائی یہ چیزیں کوئی عاشق لوگ لے سکتے ہیں ہر بندر پر نہیں لے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے اون بھائی میرے پاس یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں سارا سال اس طرح کے بچے ہوتے ہیں میں آپ کو پتہ ہے کام بھی کوالٹی پہ کرتا ہوں میں کام بھی نہیں کرتا کوالٹی پہ تو الحمدللہ ہمارا کمپرومائز ہے ہی کوئی نہیں سارا سال ایسی بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں زفر بھائی کے باقی بچے بھی دکھائیں گے پہلے اس کو دیکھ لیں اور زفر بھائی اس کا نام کیا ہے اون بھائی اس کا نام ہے جی 804 804 دیکھ لیں جی 804 نکوڑ دیکھیں اس کا اچھا زفر بھائی نکوڑ بھی کافی بڑا بنائے گا یہ اون بھائی یہ ہر چیز الحمدللہ ہے جو ہے اس کے پاس ایکسٹر ہے کیا بات ہے جی ماشا اللہ اس عمر میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس عمر میں اور ٹانگیں ماشا اللہ بڑی موٹی ہیں اس کا دیکھیں نا یہ قریب گرے اس کی یہ جو ناک ہے گلابی ہے کتنا موٹا کتنا چیزیں دے سار کتنا بھارا ہے یعنی پوائنٹوں میں ماشا اللہ اے ون ہے ماشا اللہ باقی یہ ٹروفی بھی دیکھ لیں جی یہ دیکھ لیں جی سیکنڈ پوزیشن والی کیا بات ہے جی پورے نشان ہوتے تو انشاء اللہ یہ پہنے نشان ہوتے تو انشاء اللہ یہ فرسٹ پہ تر آلہ آپ کو پتا ہے پھر وہ بھی تو بلکل 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 حالانکہ کوئی اس میں یہ چیز کوئی اتنے خاص میٹر نہیں کرتی لیکن جب آپ پوائنٹوں پہ آتے ہیں تو پورے کمتے ہیں بلکل بلکل جی دوستو ماشا اللہ سے اب آپ سبی کو زفر بھئی کا بڑا کجلا دکھا رہے ہیں اچھا زفر بھئی اللہ تعالی نے اس کو بھی عزت سے نوازیا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جی ماشا اللہ ماشا اللہ جی میں نے پہلے بھی آپ کو بولا ہے یہ سارا مال اللہ کے دین ہے جی سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے آچھا یہ سب آپ بھائیوں کی محبت ہیں ماشا اللہ ان بھئی یہ پوائنٹوں میں ماشا اللہ ہے پانچ پوائنٹ ٹھیک ہے اس کے پوائنٹ جو نا ہے یہ موہ پہ آتے ہیں پانچ پورے بندے ہیں پورے پانچ موٹے نشان نہیں ہیں باقی اللہ تعالی نے جو اس کو حسن دیا ہے ماشا اللہ وہ آپ کے سامنے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور زفر بھئی دنٹوں سے ابھی دھندے کے چوگے آئیے زفر بھئی چوگا ہوگا ماشا اللہ جی ماشا اللہ کھیرہ ہے ابھی ماشا اللہ چیک کریں جی کھیرہ ہے ابھی اور ماشا اللہ کافی بڑا فرم ہے کھیرے کے اعتبار سے اور زفر بھئی یہ ویٹ لائن میں کیسا رہے گا اور بریڈنگ میں کیسا رہے گا آن بھئی الحمدللہ یہ بریڈنگ کے لیے بھی الحمدللہ 100% ہے یہ ویٹ کے لیے بھی یہ خوبصور ہر لحاظ سے کیونکہ ابھی ماشا اللہ کھیرہ کافی بڑا ہے آپ کو پتا ہے پھر بڑییاں بڑی چاہیے ہوتی ہیں ماشا اللہ چیک کریں آن بھئی ماشا اللہ جی کتناک پر بال بولنے یہ دیکھیں اور اس عمر میں یہ چیک کریں ماشا اللہ سے جی فیس بیوٹی چیک کر سکتے ہیں کان دیکھ سکتے ہیں ٹانگیں دیکھ سکتے ہیں اس کی ماشا اللہ سے کافی مضبوط ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ اچھا زفر بھئی اسے بھیڑے لگوئے ہیں آپ نے پہلے گوئے جی آن بھئی صرف فسٹ بھیڑے لگی ہے وہ میں ہے انشاء اللہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں باقی ماشا اللہ ناکوڑ دیکھ لیں زفر بھئی ناکوڑ ابھی کافی بڑا کرے گا یہ میں آپ کو چیز بتاؤں اللہ تعالیٰ میری زندگی اور آپ کی کرے اور جتنے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی زندگی کرے آمین یہ دو دانت کے بعد آپ دیکھنا کی یہ چیز کیا بنتی ہے جی دوستو ماشا اللہ سے زفر بھئی آپ ایک اور کجلہ دکھا رہے ہیں ماشا اللہ سے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے کان بہت بڑے ہیں اچھا زفر بھئی اس کے بارے میں بتائیے گا ماشا اللہ یہ کچھ تین ساڑھے تین منہیں اس کے عمر ہے اچھا اور دوسری سایڈ پہ یہ لکھا نہیں ماشا اللہ آ благی بڑی بڑے اچھا دوسری سایڈ ڈیکھیں آنکھ پہ کان پہ بھی نیشان ہیں دس سایڈ سے لکھا ہے اور ایک سایڈ سے ککا ہے ماشا اللہ دیکھیں کان تو اللہ تعالیٰ نے اس مسکنی پڑے زفر بھئی ایج کتنی ہے اس کی بتقریب تین ساڑھے تین منہ تین ساڑھے تین منہ ایج ہے چیک کر سنیں سا ماشا اللہ اور زفر بھئی اب جتنی گرمی ہے اس میں کوئی خاص اتیاط ان کی کوئی نہیں ہے خاص اتیاط یہ ہے کہ آپ اسے ان کو ٹیمپریچر ٹھیک رکھیں گرمی سے بچائیں کیونکہ آج کے لئے وہاں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہواں دار جگہ ہو ان کے لئے پنکھا یا کولر وغیرہ ہو کولر لگا دیں بھائی اتنا ایشو کوئی نہیں ان کا یہ ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے میں بڑا جیسٹ کرتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ اور زفر بھئی بڑا اچھا بن جائے گا یہ زفر بھی ایج کتنی آپ نے اپتہی دی تین ساڑے تین میں ماشاءاللہ والمدللہ کوئی کمپرومایز بھی بھی ہم کرتے ہیں ہم چیزیں تھوڑی لے کے آتے ہیں لیکن اچھی آپ کو پتہ نامنڈی میں مال بیشتے ہیں نامنڈی سے لیتے ہیں تو کوئیلٹی میں کام کرتے ہیں وہ چاہے جنور تھوڑے ہو یا زیادہ ہو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اون بھئی اتنے بڑے کان اور چوڑے کان دیکھتی اس عمر میں سر دیکھیں فیس بھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے ایک طرف سے آنکھ اور کان پر نشان ہے اور ایک طرف سے کٹ گیا ہے بالکل جی زفر بھئی ان کے بارے میں بتائیے گا ماشاءاللہ یہ نا میل فی میل جوڑا ہے ماشاءاللہ نشان چیک کریں بڑے خوبصورت نشان ہیں اور بڑے ہی کمال نشان ہیں ان کی عمر تقریبا ساتھ ساتھ مہینے ہیں ٹھیک ہے ان میں اسے میل کونس ہے فی اون بھئی وہ پرلا میل ہے ماشاءاللہ میل کا ناک چیک ہے کتنا بڑا ناک ہے اور ماشاءاللہ یہ فی میل ہے اور زفر بھئی ایج کتنی ہے ان کی؟ ایج تقریبا ساتھ مہینے کے راون بورٹ ہے دونوں کی ماشاءاللہ چیک کریں ان کی اون اتری ہوئی ہے اچھا اون اتری ہوئی ہے بلکو اچھا زفر بھئی جس سے بکریوں میں ہوتا ہے دنڈی بازنی کرتے ہیں چوگی چیکی کرتے ہیں تو بھیڑوں میں بھی یہ سین ہے ماشاءاللہ یہ کجلی ہوتی ہے یہ ساتھ آٹھ دس مہینے تاک یہ بڑی ہائی لیند کر جاتی ہیں ابھی آپ دیکھیں سات مینے ان کی عمر ہے اور ماشاءاللہ اچھی ہائی لیند ہے یہ ادھر والی فی میل ہے اور وہ میل ہے یہ فی میل پانچ نشانوں میں ہے پورے پورے دونوں پانچ نشانوں میں ہے اور خوبصورت نشان ہون بھئی صرف خالی نشان نہیں ہونے ضروری ماشاءاللہ بھاکی تانگے شنگین کی بھی دیکھ لیں اچھا زفر بھائی یہ بہن بھائی ہے نہیں بہن بھائی نہیں لیکن باپ کی طرف سے ایک ہی ہے باپ کی طرف سے ایک ہیں زبردستی اچھا ماشاءاللہ یہ نشانوں والی بڑے نشانوں والی فی میل ہے ساتھ میل ہے دوستو ماشاءاللہ سے زفر بھائی کی اب کجلی بھیڑ دکھانے لگے ہیں اچھا زفر بھائی اس کے بارے میں بتائیے ماشاءاللہ بھائی دیکھیں اگر کوئی بندہ کہ میں بہت بڑا شوک کرنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ چیک کریں یہ پورے پانچ پوائنٹ میں جی ٹھیک ہے بیڑ کا آپ ناک چیک کریں اور بیڑ کے کان اور ہائیڈ لیند چیک کریں زفر بھائی اس سے پہلے سوہ سوئی ہوئی ہے یہ دو سوئے سوئی ہے ابھی تیسرے سوہ پر یہ کراس ہے میرے یہ بریڈر ہے بڑا کھجلا کھیرا بیڑ کراس ہوئی ہے مل جائیں گے کراسیں گے ویڈیو مل جائے گی تاکہ اگر لوگو بھی دل مطمئن ہو یاد ہے نا ماشاءاللہ سار اس کی کراسیں گے ویڈیو مل جائے گی ماشاءاللہ چیک کر لیں جی بھیڑ کو اور زفر بھائی کے بڑے کھیرے کجلے سے یہ کراس ہوئی ہوئی ہے یہ فاسٹ بیڑا علم دلہ میں نے کرایی اس سے اچھا ماشاءاللہ اور زفر بھائی پورے پانچ نشانوں میں ہے اور ماشاءاللہ فیس دیکھیں اس کا زفر بھائی کجلی بھگڑوں کے نیچے بھی دودھ ہوتا ہے اور بھائی اتنا ہی ہوتا ہے جو اپنے بچے پال لیتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ایڈیشنل بھی دینا ان کے اچھا ہوتا ہے زیادہ دودھ ان کے پاس نہیں ہوتا اچھا ان میں زیادہ دودھ نہیں ہوتا ہے اپنے بچے پالتی ہیں یہ ٹھیک ہے بکریوں کے پاس آپ کو پتہ دودھ زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے ماشاءاللہ بڑا شوق والی چیز ہے جی ماشاءاللہ جی اچھا زفر بھائی اینڈ پہ ایدھے دیکھے شوقینہ کو کوئی پیغام دیں آن بھائی شوقینہ کو یہی پیغام دوں گا زیادہ جانوار اکٹھے نہ کریں تھوڑے راکھ لیں بہت بہت اچھے راکھ ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تب تک دیں اجازت جی اللہ حافظ